ساڑھے چودہ سو سال پہلے حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ امت واحدہ امت مسلمہ کی بنیاد رکھی اور یہ امت مسلمہ جو ہے اس کے سبرد کچھ کام کیے اور یہ ارشاد فرما دیا کہ اگر آپ اس راہ پر چلتے رہے تو پھر آپ دیکھئے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عمان والہ کی طرف سے ان عامات کی بارشیں کیسے ہوتی ہیں اور پھر آپ دیکھئے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عمان والہ کس طرح سے آپ کو سلطانت حکومت اور قوت عطا فرماتا ہے چنانچہ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عمان والہ کے احکامات پر صحابہ نے عمل کیا نبی رحمت حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے مضبوطی سے وابستہ ہو گئے پھر اللہ رب العالمین نے انعامات سے نوازا اور وہ انعامات کی شکلیں کیا تھی انعامات کی شکل سب سے بڑی جو اللہ رب العالمین جل جلالہ وعمن والہ جس کا تذکرہ قرآن مجید وفرقان حمید میں بھی ارشاد فرماتا ہے وہ مدینہ منورہ کی ریاست کی شکل میں تھی مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی ریاست موجود میں آگئی مدینہ منورہ میں حضور پرنور سید العالمین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آپ کی سیادت میں مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی اور اسلامی ریاست ایسے وقت میں قائم ہوئی جبکہ چاروں طرف کفر کا چرچہ تھا شرک مشرکین اور ان کی قوت سے کفر اور اس کی قوت سے پورا عالم لرزہ برندان تھا ایک طرف عیسائیوں کی قوت تھی اور دوسری طرف مشرکین کی قوت تھی آپ کی پرستش کرنے والوں کی قوت تھی ایک طرف قیسر و قسرہ تھے ایک طرف قیسر تھے اور دوسری طرف قسرہ تھے یہ دنیا کی وہ بڑی زبردست قومی تھی یہ دنیا پر حکومت کر رہی تھی یہ دو طاقتیں تھی اور دو سپر بابر تھے ان کے بیچ میں آواز حق اٹھتی ہے اور وہ آواز حق تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ مدینہ منورہ کی ریاست قائم ہوئی اور میں سمجھتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ چند جملے جو اشارتن میں نے کہیں ہیں اس کو آپ نے غور کر لیا ہوگا یقیناً سمجھ لیا ہوگا اس لیے کہ بہرحالی یہ بات بہت معروف ہے کہ جب مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست حضور نے قائم فرمائی تو اس ریاست کو ختم کرنے کے لیے عیسائی متحد تھے اس ریاست کو ختم کرنے کے لیے ایران کے آتش فرس متحد تھے اس ریاست کو ختم کرنے کے لیے دنیا کفر کے قوتیں ملت واحد بن کر مدینہ منورہ کی چھوٹی سی اسلامی ریاست کے خلاف کھڑی ہو رہی تھے ایسے وقت میں مسلمانوں میں یہ بحث نہیں تھی ایسے وقت میں مسلمانوں میں یہ بحث نہیں تھی کہ ریاست کا قائم کرنا حکومت کا قائم کرنا یہ سیاسی کام ہے رسول کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ حکومت قائم کریں کسی نے یہ بحث نہیں چھوئی اس وقت میں یہ بحث نہیں تھی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ واجمعین کو سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے اس وقت یہ بحث نہیں تھی اس وقت میں یہ بحث نہیں تھی کہ رسول کا کام نماز کی اور روزے کی اور حج کی اور فرائض کی ادائی کا تلقیم کرنا ہے رسول کا کام جو ہے وہ سیاسی معاملات میں لوگوں کی رہنمائی کرنا نہیں ہے رسول کا کام یہ نہیں ہے یہ ان لوگوں نے اس لیے اس پر اعتراض نہیں کیا اس وقت اس لیے اقراض نہیں کیا کہ وہ جانتے تھے وہ جانتے تھے کہ اسلام اور حضور پرونور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر تشریف لائے ہیں یہ دین ہماری دینی اور دنیاوی رہنمائی کے لیے آیا ہے اگر دین کا ایک حصہ نماز اور روزہ حج و زکاة جس کو عبادات کہتے ہیں اس میں اسلام رہنمائی کرتا ہے اور باقی حصوں میں اسلام رہنمائی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام دین کامل نہیں دین ناقص ہے تو سیاست میں ہمیں پھر حکومت کے معاملات میں ہمیں پھر یہونیوں سے اور عیسائیوں سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اسلام دین اور دنیا کا جامعہ نظام ہے یہ ایک مکمل دین ہے اگر اس دین کے ایک حصے کو سیاست کو نکال دی جائے اور اسلام کی بالہ دستی کو سیاست سے ختم کر دی جائے اور سیاست کو اسلام سے خارج کر دی جائے تو بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سیاست میں پھر کسی اور سے رہنمائی حاصل کرنی پڑے گی اور جبکہ اللہ رب العالمین جل جلالو وعمن والوہ قرآن میں فرماتا ہے رب العالمین فرماتا ہے رب العالمین جل جلالو وعمن والو عرشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ عسوة حسنة لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر جو اللہ رب العالمین کی جس کو چاہت ہے جو اپنے آپ کو اللہ والا بنانا چاہتا ہے روز آخرت سے درتا ہے اس کے لئے سیدھا رستہ یہ ہے اس کے لئے نمونہ زندگی و بندگی وہی ہے جو رسول اللہ کا طریقہ ہے رسول اللہ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے سب سے پہلے مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد مسجد کو بھی قائم کیا مدد سے صفحہ کو بھی قائم کیا جہاں ایک طرف مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوار دی وہاں دوسرے ہاتھ میں مسلمانوں کے قرآن بھی عطا کر دیا مارے تکبیر مارے تکبیر اس نے صحابہ کو آپ نے دیکھا اس نے صحابہ کو آپ نے دیکھا کہ صحابہ رات کے نمازی تھے ان سے بڑھ کر کوئی نمازی نہیں ہو سکتا صحابہ سے بڑھ کر صحابہ کی مقدس جماعت میں نبی کے پیروکاروں میں تمامی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء و مرسلین میں نبی کے چاہنے والوں میں صحابہ راتباللہ علیہ مجموعین کی تمام علمتوں